اسلام علیکم فرینڈز آج ہم بات کریں گے آئی جی آئی ورکشاپ پورٹل کے بارے میں ہماری انشورنس کمپنی نے ایک ورکشاپ کا پورٹل لانچ کیا ہے جس میں آپ کو آپ کے تمام جو آپ لوگ ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں اس کے بارے میں گاڑیوں کی ڈیٹیل مل جائے گی ہر برانچ کے لیے تو چلیں ٹائم ضائع کیے بغیر ویڈیو شروع کرتے ہیں اچھا جی اب آپ کو جب ای میل آئے گی ای میل آنے کے بعد آپ کے پاس اس طرح کا لنک آئے گا ای میل کے ذریعے آپ کو اس ای میل کے ذریعے ہی یوزر آئی ڈی اور پاسورڈ ملے گا ٹھیک ہے اور ساتھ یہ لنک ہوگا آپ نے اس لنک کے اوپر کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس شو ہو جائے گا ٹھیک ہے اب ادھر آپ نے اپنی ورکشاپ کا جو بھی آپ کو یوزر نی ملے گا وہ آپ نے کرنا ہے اب میں دیکھیں ایگزیمپل کے طور پر سیٹھی موٹر کا کرتا ہوں ٹھیک ہے جی اور یہ پاسورڈ لگا دیا میں نے اب آپ نے کنونشنل میں دیکھنا ہے تو کنونشنل میں دیکھیں اور ادھر آپ اور تکافل میں دیکھنا ہے تو تکافل کو چیک کر لیں یہ دیکھیں ایئر ہم نے سیلیکٹ کر لیا دوزار بیس انیس اٹھارہ جو بھی آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے آپ کو جس کی ڈیٹیل چاہیے آپ کو سیئر میں لوگن کرنا پڑے گا ٹھیک ہے جی اب ہم اس کو لوگن ناو کرتے ہیں لوگن نیو یہ ہمارے پاس اس طرح کا انٹریفیس اپن ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اس میں آپ کو سب سے پہلے لاؤس نمبر ملے گا پھر نیم آف انچوڑ ملے گا ڈیٹ آف لاؤس ملے گی ورکشاپ نیم ملے گا ورکشاپ بل نمبر اگر اپ ڈیٹ سرویر نے کیا ہوگا تو وہ بھی آپ کو ادھر ڈیٹیل مل جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد گاڑی کی ڈیٹیل ملے گی اس کے بعد ویکل کی ڈیٹیل ویکل موڈل آ جائے گا ریجسٹریشن نمبر آ جائے گا پھر اس کے بعد کلر آ جائے گا پھر انجن نمبر آ جائے گا اور چیسی نمبر آ جائے گا ویو ڈیٹیل اچھا اب آپ کو جو بھی ڈیٹیل چاہیے ہوگی اس طرح آپ چیک کرنا چاہ رہے ہماری سرویر نے ہماری رپورٹ کتنی اماؤنٹ کی بیجی ہے تو آپ اس یہ جو بلو کلر کا ویو رپورٹ لکھا ہو ہے اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہ آپ کی رپورٹ کھول دے گا ابھی یہ سرویر نے اپ ڈیٹ نہیں کی اچھا انٹرفیس اوپن کرتے ہی ہے جو سامنے آپ کے سامنے رپورٹس آئیں گی نا یہ سرویر کے پاس پینڈنگ ہے ٹھیک ہے یعنی یہ سرویر نے ابھی سب میڑنے کی اس کے بارے میں اگر آپ نے فالو اپ کرنا ہے تو آپ نے سرویر کے ساتھ کرنا ہے ہمارے ساتھ نہیں کرنا ٹھیک ہے جیسے ہی سرویر یہ دیکھیں تین اور تین چھے رپورٹس ہیں یہ اوپر شو ہو رہا ہے پینڈنگ ایڈ سرویر سکس رپورٹس اپروال ان پروسس زیرو اور یعنی یہ اس میں اپروال میں کوئی نہیں ہے رپورٹ ہمارے پاس یہ نہیں کوئی نہیں ہے پیمٹ اس ریڈی پلیز کولیکٹ یہ جو سیمیڈی فائف شو ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے یہاں تو یہ آپ لوگ لے کے جا چکے ہیں یہاں یہ ہمارے پاس ریڈی ہے اس کو آپ کولیکٹ کر سکتے ہیں اب آپ نے کوئی بھی آپ کے پاس گاڑی ہے جس کو آپ سرچ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جس کی کیا سٹیٹس ہے آپ کے پاس اگر گاڑی ہے اگر آپ جیسے ہی آپ گاڑی کرتے ہیں سرویر آپ کو لاؤس نمبر فرض کرے نہیں پروائیڈ کرتا تو آپ پورٹل پہ جا کے اس کو لاؤس نمبر کیسے حاصل کر سکتے ہیں آپ نے یہ سرچ رپورٹ کی ایک اپشن آ رہی ہے اس کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے یہ ایک نیا ٹیپ اوپن ہو جائے گا یہ دیکھیں جی ٹھیک ہے کی ورڈ اور ادھر برکشاب ادھر آپ برکشاب نمبر سے بھی سرچ کر سکتے ہیں کلیم نمبر سے بھی سرچ کرتے ہیں پالیسی نمبر سے بھی سرچ کر سکتے ہیں انچھوڈ نیم سے بھی سرچ کر سکتے ہیں ریجسٹریشن نمبر سے کر سکتے ہیں چیسی نمبر سے کر سکتے ہیں انجر نمبر سے کر سکتے ہیں لیکن ضروری یہ ہے آنی تو سب سے ضروری بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے نا چیسی نمبر کے حساب سے سرچ کریں یہ دیکھیں میں نے چیسی نمبر پیش کیا ادھر میں نے بتانا جی چیسی نمبر کے ساتھ سرچ کر رہا ہوں سرچ کیا یہ دیکھیں یہ گاڑی آگئی اس کی ڈیٹیل آگئی یہ لاؤس نمبر ہوگا نیم آف انشورڈ ڈیٹ آف لاؤس ورکشاب نیم ورکشاب بل نمبر ورکشاب بل ٹیٹ ویکل میک ویکل موڈل ریجسٹریشن نمبر کلر انجن نمبر چیسی نمبر اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جب آپ دیکھیں یہ آپ جانا چاہتے ہیں کہ سرویر نے ہماری رپورٹ کتنی اماؤنٹ کی بیجی اور کیا بریکپ ہے اس کا آپ یہ جو رپورٹ آ رہا ہے بلو کلر کا آپ اس کے پر کلک کریں گے تو یہ آپ کے پاس اوپن ہو جائے گا یہ دیکھیں آپ کو سرویر اور جو بھی اس نے ساری ڈیٹیل بیجی ہوگی وہاں کوئی پتہ چل جائے گا کتنی اماؤنٹ کی اس نے رپورٹ بیجی کیا کیا اس نے یہ آپ کو سارا اس میں ڈیٹیل آ جائے گی ٹھیک ہو گیا جی اب ہم امید ہے آپ کو یہ سب کچھ سمجھ آ گیا ہوگا اگر آپ کو کوئی پریشانی آتی ہے تو آپ ویڈیو پر کومنٹ کریں میں انشاءاللہ اس کے اوپر آپ کو جواب دوں گا اور اب ہم اس کو کرتے ہیں لوگ آؤٹ اب ہم چلتے ہیں تقافل کی طرف پاسورڈ ڈالیں گے جی اب ہم تقافل سیلیکٹ کریں گے لوگ ان ہو یہ آپ جو بھی سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں کر لیں اب اس میں دیکھیں سیم کنڈیشن ہے اب اس میں یہ انٹرفیس کے اوپر سب سے پہلے جو ہمارے پاس انٹرفیس شو ہوتا ہے اس کے اوپر آٹھ رپورٹس آ رہی ہیں اور یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے پینڈنگ ایڈ سرویر ایڈ رپورٹس اپروال میں ایک ہے یعنی ایک رپورٹ ہم لوگوں کے پاس پروسیسنگ میں ہے پیمٹیز ریڈی پلیز کولیکٹ یہ اکاؤنٹس میں جا چکی ہیں یہاں تو یہ پیمٹس بن چکی ہیں یہاں یہ ہمارے پاس پینڈنگ ہوگی آپ کو اس کا پتہ چلتا جائے گا اس کا بھی سیم سسٹم ہے لاؤس نمبر نیم آف انشورڈ ڈیٹ آف لاؤس ورکشاپ نیم ورکشاپ بل بل ڈیٹ ویکل ویکل موڈل ریجسٹریشن نمبر کلر انجن چیسی نمبر اور ویو ڈیٹیل ٹھیک ہے جی اس کے لیے بھی آپ ویسے ہی کریں گے سرچ رپورٹس پہ کلک کریں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں ادھر سے کوئی لے لیتا ہوں انجن نمبر کلٹ کر لیا میں نے ٹھیک ہے اب ادھر آ گیا اب اس کو میں انجن نمبر کے ساتھ سرچ کرتا ہوں یہ انجن نمبر کلک کیا سرچ یہ دیکھیں یہ ہماری پروسنر اس کا مطلب اس کا چیک بن چکا ہوا ہے یہ دیکھیں لاؤس نمبر یہ آپ کو سب اس میں ڈیٹیل آ رہی ہیں ڈیٹ آف لاؤس ورکشپ نیم بیل ڈیٹ ویکل ویکل موڈل ریجسٹریشن کلر انجن نمبر اور یہ آپ ادھر رپورٹ پہ کلک کر کے رپورٹ نہیں اوپن ہو رہی اس میں کوئی عدد آ رہا ہے پر حالا پہ ادھر سے آپ کو ڈیٹیل مل جائے گی گاڑی کی ٹھیک ہے جو بھی سرویہ نے رپورٹ بیجی ہوگی تو امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ چکی ہوگی اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے یا کوئی ہوگا تو آپ اس کو کلک کر سکتے ہیں کومنٹس میں مجھے بتا سکتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو یوٹیوب پہ بھی مل جائے گی اور نواز ایمز ایم آپ لکھیں گے تو آپ کو یہ وزر سے ویڈیو مل جائے گی نہیں تو میں آپ کو لنک بھی شیئر کر دوں گا ٹھیک ہے اور میرے چینل کو بھی لائک اور سبسکرائب کرنا ہے آپ نے اور انشاءاللہ اسی طرح آپ کی خدمت میں اچھی اچھی ویڈیو لے کے حاضر ہوتا رہوں گا